موسیقی نمسکارہ بیقرینڈیا لیگ بیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مکیش شاہی آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے پرمک سماجہوں پر بریہن ممئی مہا نگر پالکہ کے وارڈ کرمانک 138 سے نردلی پرتیاسی کے روپ میں سیکھ ریہانہ اقبال نے پرچہ بھرا ہم آپ کو بتا دیں کہ سیکھ ریہانہ اقبال کے پتر محمد سیڑال ورطمان میں نگر سے وقت ہے نامانکن کی انتیم تاریخ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوونڈی کے سیواجی نگر چھت سے وارڈ کرمانک 138 سے سیکھ ریہانہ اقبال نے اپنا پرچہ بھرا ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سیکھ ریہانہ اقبال اس چناؤ میں نردلی پرتیاسی کے روپ میں اپنا پرچہ داخلہ کیا پرتیاسی کے پتر محمد سیڑال سیکھ جو کی ورطمان وارڈ کرمانک 130 کے پدہ سین نگر سے وقت ہے وارڈ کرمانک 138 مہلہ سٹھ گھوست ہونے کے قارن سیڑال سیکھ نے اپنی ماں سیکھ ریہانہ اقبال کو چناؤی جنگ میں اتارا ہے پد پر رہتے ہوئے سیراج سیکھ ایک کرم سل نگر سیوک کے روپ میں کام کرتے رہے ہیں نامانکن کے دن کافی سنکیہ میں ان کے سمرتھکوں کا تاتہ لگا رہا وہیں سیراج سیکھ کا کہنا رہا کہ ہمیں کسی پارٹی کی آوشکتہ نہیں ہے اس لیے ہم سوطنت روپ سے چناؤ لڑا رہے ہیں آج سیراج جی آج جانتے ہیں ان سے انہوں نے اپنا پتیاشی کا فارم بھرا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں جو کارے کرتا ہے کیسا ان کو لگ رہا ہے اور کیسے ان کی کارے کرتا ہے سب میں پہلے میں میری عوام سے میرے دوستوں سے ینگ ششل گروہ میرے جتنے بھائی ہیں ان سے تہی دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک بار پھر گاؤنڈی کے گاؤنڈی کے وکاس کے لیے گاؤنڈی کے ڈیولوپمنٹ کے لیے اس پولیٹیشن کو جب جو کھالی پارٹی کے بیس میں چل دی ہم لوگ کو کوئی پارٹی نہیں چاہیے ہم لوگ آزاد ہے اور آزاد نے ایک طاقت دکھایا لوگوں کی طاقت ہے ہم ہی ایم پی بناتے ہم ہی ایم میلے بناتے ہم ہی نگر سیوک بناتے یہ ہماری طاقت ہے اور انشاءاللہ یہ بار بھی ان کو دکھائیں گے ہم لوگ اور آتے ہوئے وقت کے اندر ہمارے عوام کے جو فیصلہ ہے وہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ میرا کام ہی میری پیشان ہے انشاءاللہ شیخ ممبت سیراج کو اور یہاں کی گاؤنڈی کی اور میرے جتنے وارڈ کے جتنے بھائی لوگ ہیں انہوں کو کوئی سیمبول کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کو ہماری ایکتہ ایکتہ پاور اور یہ ینگ شسل گروپ اور ہماری ٹیم ایک جو ہم لوگ ایک ہو کے یہ پولیشن کو آتے ہوئے وقت کے اندر سب کو باہر کریں گے سنا آپ نے کس طرح سے کتنے لوگ یہاں پہ کارے کرتا موجود ہیں یہاں پہ کافی بھاری تعداد میں انہوں نے ایک ریلے نکالی ہے کافی لوگ ان کے سمرتن میں ہیں اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کس کے جیت ہوگی اپنے دوارہ کیے گئے کاریوں پر انہیں پورا بشواس ہے کہ ایک بار پھر یہ چناؤں میں اپنا اسٹیت بنائیں گے ممبئی سے ممتاز جویری کی ریپورٹ انڈیا لائیو میوز میں خبروں کا سفر نامہ کرتے ہیں سماک مکیش شاہی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اپنی نئی خبروں کے ساتھ نمشکار لیکن چلتے چلتے ایک گزارش بنتی انگروب اگر آپ کے پاس کوئی سمجھے ہے یا پھر کوئی گھٹنا کھٹیت ہوئی ہے تو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے نمبروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میر بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میر آئی ڈی انڈیا لائیوز چینل اٹھے ریٹ جی میر ڈاٹ کوم آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں www.indialivenews.co.in نمسکار